ہما یارہ دوزخ ایک اسیر جنگ کی سرگزشت تحریر صدیق صالف آواز محمد وسیم پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فور دی بلائنڈ باب بارہ سینٹرل جیل دارالعوام دارالعوام کا ماحول نسبتاً عوامی اور وہاں کا سارا انتظام انگامی تھا ماحول کے عوامی پن کی وجہ یہ تھی کہ اس عیوان میں کرنل صاحبان کی رہائش نہ تھی اس لیے بار بار اٹینشن ہونے بات بات پر سر سر کرنے اور ہر حکم پر تسلیم بجال آنے کی ضرورت نہ تھی یہاں تقریباً سب ہی برابر تھے قید تو بڑے بڑے امتیاز مٹا دیتی ہے چند ماہ و سال کی سنیارٹی یا ایک عد عہدے کا فرق کہاں تک قائم رہتا لہٰذا چند ہفتوں ہی میں سب آپس میں گھل مل گئے محمود و آیاز کی تفریق علامت بیگانگی سمجھی جانے لگی تر العوام کا سارا نظام ہنگامی یوں تھا کہ ہمارے اسیر ہونے سے پہلے جیل کے اس حصے کو خطرناک حد تک خستہ اور اختہ قرار دیا جا چکا تھا چنانچہ یہاں باورچی خانہ، وصل خانہ، بجلی یا پانی کا کوئی انتظام نہ تھا یہ سب ضروریات ہنگامی طور پر مہیا کی گئی تھی اس سارے ہنگامے میں صرف ہمارا قیام ہنگامی نہ تھا جب ہم دار العمراء سے دار العوام میں پہنچے تو گرمیاں اروج پر تھی لہذا اس کی توقع تھی کہ جیل میں پانی کی کمیابی کا مسئلہ اس کی نایابی کا مسئلہ بن جائے گا لیکن یہ تو بعد کی بات ہے جب ہم تیس چالیس افسر اس ایوان زیری میں منتقل ہوئے تو سب سے پہلے دو بیرکوں کو انگریزی حرف وی کی شکل میں ایک دوسرے سے ٹیک لگائے پایا اندر جھانکا تو فرش کچھے اور غلیز تھے صرف ایک بیرک کا ایک چوتھائی حصہ پلستر شدہ تھا جو بلند ہمت تھے انہوں نے لبک کر اس صاف سترے ٹکڑے پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی چار پائیاں بچھا کر قبضہ کر لیا سست رو خاک چھاننے لگے جلد ہی ان بلند ہمتوں کی پہل پریشانی کا موجب ثابت ہوئی کیونکہ ایک سو بیس درجہ حرارت میں فرش تپنے لگا اس تپتے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی تلاش کیا تو ایک بوند میسر نہ آئی کیونکہ پانی مقررہ وقت پر مقررہ مقدار میں ملتا تھا اس لیے نہ خود نہانے کا امکان تھا نہ فرش کو نہلانے کا مجھ جیسے خاک نشین نسبتاً فائدے میں رہے کیونکہ دھرتی کا سینہ انسان کے بنائے ہوئے فرش سے ٹھنڈا ہوتا ہے پانی کا ذکر چلا ہے تو اس کا کچھ بیان اور ہو جائے دارالعوام کی باقی سہولتوں کا ذکر بعد میں کروں گا پانی کی متوقع آمد سے پہلے برہنہ جسم انڈر ویئر پہنے کیوں لگانا شروع کر دیتے جھلسے ہوئے جسم مرجائے ہوئے چہرے سوکھے ہوئے ہونٹ اور نیند بھری سرخ آنکھیں ایسے میں گرمی اور لو کے ستائے ہوئے ان انسانوں کے لیے آزادی کا واحد مطلب پانی تھا پانی جو وہ جی بھر کر پی سکیں پیاسے جسم پر چھڑک سکیں اور یوں دیدہ و دل کو تھنڈک پہنچا سکیں لیکن اسیری میں یہ نعمت کہاں نلکے سے پہلے تو شون شون شان شان کی آواز سے پانی کی آمد آمد کا اعلان ہوتا اور پھر ایسے انگنت اعلانات کے بعد پانی آتا کترہ بکترہ عشق بعشق ٹونٹی کے نیچے سر رکھ کر سہراب ہونے کا تو امکان ہی نہ تھا بالٹی تک بھرنے میں نہ آتی جو ہی اس میں چند کترے جمع ہوتے جلتے جسم پر ڈال لیے جاتے اور پھر مزید چند کتروں کا انتظار شروع ہو جاتا ہر شام بمشکل چار پانچ آدمی اپنے آپ کو نہانے کا دھوکہ دے سکتے باقی تشنا کام لوٹ آتے ہمیں کترہ کترہ بہمشوت دریاء کی ضرب المثل کی عملی صورت دیکھنے کی حسرت ہی رہی پانی کے جملہ مدرزہ کے بعد آئیے دارال عوام سے آپ کا بتفصیل تعرف کروائیں یہاں دونوں بیرکوں کے درمیان اور آس پاس ذرا سا سہن تھا جس کے ارد گرد خاردار تار کی باڑ تھی باڑ کے باہر سنتری کی گشت کے لیے مخصوص روش اس سے آگے وہی فصیلوں زندانوں اور پہرداروں کی اجارہ داری تھی کیمپ نمبر اٹھاسی ہمارے ساتھ ہی شمال مغرب میں تھا دارال عوام اور کیمپ نمبر اٹھاسی کے درمیان جو پچیس بائے ستر فٹ جگہ بچتی تھی اس میں قید تنہائی کی پانچ کوٹڑیاں تھی جن کے فرس میں لوہے کے کڑے اور زنجیرے اس عمر کی گواہ تھی کہ یہاں کبھی سگے لیلہ کی برادری کے لوگ رہائش پذیر تھے ان کوٹڑیوں میں سے دو کو ہم نے راشن سٹور اور کچن میں منتقل کر لیا تھا اور باقی تین کوٹڑیوں میں آٹھ دس اردلی سوتے تھے ان کوٹڑیوں کے آس پاس جو جگہ بچتی تھی اس میں ہم دن کے وقت قدم رکھ سکتے تھے البتہ غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے اپنے اندرونی سہن میں سمٹ آنے کا حکم تھا دن کو ہم یہ خالی جگہ پی ٹی والی بال اور چہل قدمی کے لیے استعمال کرتے تھے اور جب جیل کی مغربی فصیل پر رنگ شفق کامپنے لگتا تو ہم اپنے دالان میں واپس آ جاتے دارالحوام میں پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد کینٹین اور ٹھیکے دار کا انتظام ہم ذرا فعال ثابت ہونے لگا اب ہم اپنے مہوارہ گزارہ علاؤنس سے مقامی طور پر چیزیں خرید سکتے تھے ہمارے اور اشیاء ضرورت کے درمیان بنیئے ٹھیکے دار کے علاوہ کیمپ کا سیکنڈ ان کمانڈ میجر گلاب سنگھ پڑتا تھا میجر گلاب سنگھ بھی اپادیا کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ بلائیا گیا تھا یہ ایک ٹانگ سے معذور تھا وہ ہماری ضروریات کی فیرست منظور کر کے ٹھیکے دار کو دیتا اور پھر ٹھیکے دار بازار سے منظور شدہ چیزوں میں سے جو دستیاب ہوتی مہیا کر دیتا ٹھیکے دار بازاری بھاؤ سے دس فیصد زیادہ دام مصول کرتا لیکن جب ہمیں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا ہی اندازہ نہ ہوتا تو ہم اس کی بتائی ہوئی قیمتوں پر کیا گریفت کرتے پھر اسے گلاب سنگھ اور کوارٹر ماسٹر وغیرہ کو بھی خوش کرنا ہوتا تھا گزشتہ دس ماہ سے ہم دال سبزی اور سبزی دال کھاتے کھاتے تنگ آ چکے تھے اور حیاتین کی خاصی کمی محسوس کرتے تھے بینائی بھی متاثر ہونے لگی تھی اور جسم میں قوت مدافعت جواب دے رہی تھی لہذا ہم نے نئے انتظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لنگر کو آفیسرز میس یعنی افسروں کے اتعام خانے کے طور پر چلانے کا فیصلہ کیا ایک افسر نے رضا کارانہ طور پر میس سیکرٹری کے فرائد سمالے دوسروں نے اپنے اپنے الاؤنس میں سے تیس روپے اس کے پاس جمع کرائے میس سیکرٹری نے مینیوں بنا کر اپنے ہی افسروں پر مشتمل میس کمیٹی سے منظور کرایا اور گلاب سنگھ کے توسط سے ٹھیکے دار کو ضرورت کی اشیاء مہیا کرنے کا آرڈر دیا اس کے علاوہ میس سیکرٹری نے لنگر کے لانگریوں کو میس کے کک بنانا شروع کر دیا خود باورچی خانے میں کھڑے ہو کر انہیں شوربہ گھنا اور روٹی پتلی پکانے کی تربیت دینے لگا اس کی کوششوں سے ہمیں کھانے پینے کا انتظام خاصا قابل قبول ہو گیا اور میجر ساجد خدمت کرتے کرتے مخدوم ہو گیا میس سیکرٹری کے فرائز باری باری دوسرے افسروں نے بھی انجام دیئے میس کی ضروریات کے علاوہ کتابیں اور دوسری چیزیں بھی میجر گلاب سنگھ کی منظوری سے اصل کی جا سکتی تھی میجر گلاب سنگھ جس چیز کی جو قیمت چاہتا وصول کرتا اور فیرس میں سے جس چیز کو چاہتا کار دیتا پچاس چیزیں لکھتے تو پانچ منظور کرتا خصیص جو ٹھہرا میجر گلاب سنگھ قیدیوں کے علاوہ اپنے سٹاف میں بھی خاصا غیر مقبول تھا ایک دفعہ جو ہی دل بہلانے کی خاطر وطن واپسی کا ذکر ہو رہا تھا تو حوالدار میجر تارہ سنگھ ہکے کے سٹائل میں سگرٹ پیتا ہوا گزرا سل کے دنوں کی پرانی جان پہچان تھی وطن واپسی کا ذکر سن کا رگ گیا اور بے تکلفی سے کہنے لگا چھوڑو جی پاکستان جانے کی کیا جلدی ہے اچھا ہے اور ادھر لنگڑوں لنجوں کا روزگار لگا ہوا ہے تم ادھر چلے گے تو ان لوگوں کے گھر مفت چینی پتی کہاں سے جائے گی میجر گلاب سنگھ کی مہروانی سے بھارت میں شدید مہنگائی کا احساس ہوا گوشت سات روپے سیر انڈا پانچ روپے درجن سیب دس روپے سیر چاول دو روپے سیر توبہ توبہ اتنی مہنگائی ہم نے بھلے وقتوں انیس سو ستر اکتر میں جب پاکستان چھوڑا تھا تو قیمتیں گوارہ تھی اس مہنگائی پر ہم بھارتی سٹاف کو تانے دیتے کہ ایشیا کی عظیم طاقت بننے کے خواب دیکھتے ہو پہلے اپنے عوام کو مہنگائی کے بوجھ سے تو نکالو ہمارے پاکستان میں اگر کوثر اور تصنیم نہیں بہتی تو کم از کم عام ضرورت کی اشیاء تو سستے داموں میں اثر آ جاتی ہیں غریب سے غریب آدمی بھی اپنا پیٹ آسانی سے بھر سکتا ہے کھانے پینے کے مقامی انتظام کے ساتھ ساتھ پاکستان سے آنے والی ڈاک کا نظام بھی بہتر ہونے لگا اب اسطن مہینے ڈیڑھ مہینے میں پاکستان سے خط آ جاتا اور دقریباً اتنے ہی عرصے میں کیمپ سے بھیجا ہوا خط پاکستان پہن جاتا یعنی اسطن تین ماہ میں ایک ایک خط کا تبادلہ ہو جاتا تھا خطوں کی حمد و رفت بہتر ہونے کے باوجود ان کا انتظار اتنا ہی شدت سے رہتا جتنا شروع شروع میں ہوتا تھا بلکہ کئی دفعہ جب نہانے کے لئے طویل کتار لگی ہوتی تو کوئی منچلہ گیٹ پر دستک دے کر سب کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا کر زور سے نرہ لگاتا جنٹلمن لیٹرز یہ نرہ سنتے ہی سب کیوں چھوڑ کر گیٹ کی طرف لپکتے اور وہ منچلہ خود بھاگ کر گسل خانے میں گس جاتا خطوں کی اس ریل پیل میں میرے خط بھی آنے لگے سب سے پہلے جو خط میرے نام آیا وہ کرنل محمد خان کا تھا کرنل صاحب کی شگفتہ تحریر قید و بند کی گھٹن میں تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوئی پاکستان سے پہلا خط آنے پر دوستوں نے گلے لگایا اور مبارک بات دی میں نے ان کا مو میٹھا کرانے کے لئے اسی خط کے لذیذ حصے انہیں سنائے اس کے بعد عزیز و اکارب اور دوسرے دوستوں کے خط بھی آنے لگے گویا خط نہ آنے کی وجہ سے مجھے جو امتیاز حاصل تھا میں اس لذت یکتائی سے محروم ہو گیا جس ڈاک میں میرا خط آیا تھا اسی میں ہمارے خاکروب مینول کا بھی گھر سے خط آیا لیکن میری طرح اس کا یہ پہلا خط نہ تھا اس کے کئی خط آ چکے تھے اس کی مامتہ کی ماری ماں نے لکھا تھا بیٹے تمہارے خط بھی باقاعدہ ملتے ہیں اور تنخواہ بھی ہر پہلی کو مل جاتی ہے لیکن ہمیں تمہاری یہ نوکری پسند نہیں کیونکہ تمہیں سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور تمہیں چھٹی نہیں ملی اس سے تو بہتر ہے کہ تم نوکری چھوڑ کر سیدھے گھر چلے آؤ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو کام اور بھی مل جائے گا خطوں کے ساتھ ساتھ اب تحائف بھی آنا شروع ہو گئے تھے ریڈ کراس کے تحائف کی جو کھیپ سب سے پہلے ہمیں ملی وہ ہم نے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی اس طرح پاکستانی اشیاء استعمال کرنے کی سعادت تو صرف چند ایک کو ہوئی لیکن ان کا دیدار ہر کسی نے کیا جس کے ہاتھ جو چیز لگی اس نے اسے باغ عرم سے آنے والا بیش بہا تحفہ سمجھ کر چومہ آنکھوں سے لگایا اور چار پائی پر کھڑے ہو کر سب کو دکھایا اس موقع پر ظاہرین کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ میں اس وجوم میں شگاف ڈال کر پاکستانی مسنوات کا دیدار نہ کر سکا اتنے میں ایک کرم فرمانے پاکستانی ٹوٹ پیسٹ کا خول اتار کر مجھے اور میرے پاس کھڑے دوسرے ساتھیوں کو دیا کہ لو فانہ ساز ہے ذرا سنگو تو وطن کی مہک کتنی انوکھی کتنی البیلی کتنی دل آویز ہے ہم نے اپنی مسنوات پر فخر کرتے ہوئے بہارتی سٹاف کے سامنے کہنا شروع کیا پنیے کی بنائی ہوئی چیزیں پاکستانی مسنوات کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہیں حاضرین میں سے ایک نے نعرہ لگایا واہ پاکستان تیریاں نئی ریسان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد نعرہ بازی شروع ہو گئی یہ شور سنکا سنتری چکنے ہو گئے کہ شاید کسی توفان کی آمد آمد ہے انہوں نے رائفل سیدھی کی خطرے کی سیٹی ہونٹوں میں دبائی پر تماشا نہ ہوا وہ جسے کسی توفان کی آمد سمجھے تھے محض جذبہ حب وطن کی ننی سی لہر تھی پاکستان سے آنے والے خطود اور تحائف خط میں ہم ایک دوسرے کو شریک کرتے خط میں کوئی اچھی خبر اچھا جملہ یا اچھا لطیفہ ہوتا تو دوسروں کو ضرور سناتے اسی طرح تحائف میں سابن سگرٹ تولیہ بنیان یا دوسری چیزیں آتی تو انہیں ضرورت مندوں میں بانڈ دیتے آزادی کے دنوں میں کسی کو سگرٹ پیش کرنا مجلسی آداب کا ادنا سا تقاضہ ہے لیکن جیل میں جہاں لوگ سگرٹ کے ٹکڑے پینے پر مجبور ہو گئے ہوں وہاں پورے کا پورا سگرٹ یا دس سگرٹوں کا پیکٹ مرحمت کر دینا آتم تائی کے ہم پلہ ہونے سے کم نہیں پاکستانی یا ولایتی پارسلوں کی آمد پر بھارتی عملے کا رد عمل دیکھنے کے قابل ہوتا وہ چیزوں کو دبی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے جیسے ایک دیاتی پہلی بار شہر کی دکانوں میں سجے ہوئے نوادرات دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے ان کے دل میں رشک کے جذبات کروٹیں لینے لگتے قیدی بننے کا رشک نہیں تہائف وصول کرنے کا کئی دفعہ ان کی دلی خواہش بے کابو ہو کر چوری سرکا یا بددیانتی کی صورت اختیار کر لیتی کئی چیزیں سیرے سے غائب ہو جاتی اور کئی ایک کی جگہ ادنا چیزیں رکھ دی جاتی لیکن جب پھر بھی ان کی بکھی آنکھیں نہ بھرتی تو صاف صاف الفاظ میں منت کرتے بھائی یہ سلیپنگ سوٹ یعنی شب خابی کا لباس مجھے دے دو یا ایسا ہی سلیپنگ بیک یعنی سونے کے لیے ولایتی تھیلا مجھے بھی منگوا دو ہے ہمارے شہر کا والی قدائے بے حیاء توف اتحائف کی ریل پیل ہوئی تو ہمارا افسرانہ رکھ رکھاؤ بھی بحال ہونے لگا میں نے بھی اپنے علیے کو افسرانہ وقار بخشنے کے لیے بھارتی اجام سے کہا کہ میرے بال انگریزی طرز پر کاٹو پہلے تو وہ میرا مو تکنے لگا کہ اس قیدی چہرے پر انگریزی حجامت کیا مانی لیکن جب میں نے اپنی خواہش کو ذرا مؤثر انداز میں دھورایا تو وہ اوزار لے کر تیار ہو گیا کاروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا سائیڈ پر مشین لگاؤں یا کینچی قیدی سے پہلی بار کسی نے اس کی پسند پوچھی تھی بے اختیار جی چاہا کہ گفٹ پارسل میں آئی ہوئی ساری منگ پلی اس کی نظر کر دو لیکن ہاتھ روک لیا البتہ اس کا ہاتھ چلنے لگا یہ حجام ہندو تھا اور اپنے ہندو افسروں سے خاصا نالا اس نے کینچی کے بیک گراؤنڈ میوزک میں جو باتیں کی ان میں یہ انکشاف بھی تھا کہ پہلے میں سپاہیوں کے کیمپ میں کام کرتا تھا ہمارے ایک افسر نے کہا کہ قیدیوں کو افیون پر لگاؤ میں ہر روز تھوڑی سی افیون لے جاتا اور جو قیدی مجھ سے بیتکلف تھے انہیں دے دیتا ایک دن ہمارا کوئی سینی افسر معاینے پر آیا تو تین چار ماہ کی کٹھی کی ہوئی افیون قیدیوں نے اس کے حوالے کر دی اور شکایت لگائی کہ ہمیں نشہ آور چیزوں کا عادی بنایا جا رہا ہے افسر تو بچ گئے نزلہ مجھ پر گرا خوب ڈانڈپٹ ہوئی نوکری جاتے جاتے بچی میں نے پوچھا اب بھی کوئی گولی پاس ہے کہنے لگا جی نہیں آپ تو گیٹ پر آتے جاتے قیدیوں کی طرح میری تلاشی لی جاتی ہے ایسے آپ کو ضرورت ہو تو شیو کے برش میں رکھ کر تولہ دو تولہ لا سکتا ہوں میں حجامت کرا رہا تھا اور لوگ اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے کوئی تن سازی کے شوق میں شرابور تھا کوئی کپڑے کی ٹوپی پہنے مسجد میں تفسیر قرآن پڑھ رہا تھا کوئی باہر دری بچا کر ملٹری ہسٹری کی کتابوں میں مگن تھا کوئی سست الوجود چارپائی پر لیٹے لیٹے کسی سستے ناول سے جی بہلا رہا تھا کوئی درخت کے نیچے تاش یا شترنج کی بازی لگا رہا تھا اور جون جون سایہ سرکتا جا رہا تھا یہ چوکڑی بھی سرکتی جا رہی تھی اور بیرک کے اندر سب سے جدا سب سے الگ ایک صاحب کبھی پرانی پتلون سے نکر اور کبھی رومال سے ٹوپی بنانے میں مہف تھے ان کے اندر بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مونچے بنانے والی جس کینچی کا انتخاب کرتے اٹھا کر اس سے کپڑے کاٹنے شروع کر دیتے جب ایک کینچی کے دانت کھٹے ہو جاتے تو دوسری اٹھا لیتے کوئی ان سے ناراض نہ ہوتا کیونکہ یہ ہر کسی کے کام آتے تھے میں حجامت سے فارغ ہوا تو مجھے دارالعوام کی وہ معروف شخصیت مل گئی جس کا دل بخیہ گری میں لگتا تھا نہ کتبینی میں وہ جم کر شترنج کھیل سکتے تھے نہ بریج بس ہر وقت گردش میں رہتے ہر چوپال چوکڑی کے پاس جاتے چند دل پسند مقالمیں بولتے اور آگے نکل جاتے آئیے ان کی ایک جھلک آپ بھی دیکھئے یہ صاحب ملیٹری ہسٹری کے طالب علم کے پاس سے گزرتے تو کہتے پارٹنر رومیل کی کیا بات ہے اپنی بے مائیگی کے باوجود انگریزوں کو سہرائے آزم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دکھیل کر لے جاتا اور خود پسپا ہوتا تو کسی کے ہاتھ نہ لگتا واقعی لومڑ تھا لومڑ اور ہاں سلم کو دیکھو جب ہٹنے لگا تو ہمارے کومیلا اور سلہٹ تک آ گیا اور جب چڑھائی پر اترا تو جاپانیوں کو پورے برما سے نکال باہر کیا اور مین سٹین کو دیکھو فتح فرانس کا کیا خوبصورت نسخہ تیار کیا دکھایا دائیا ہک اور مارا بایا اور فرانس کو چھت کر دیا یار ایسی چالیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کیا خیال ہے وہ اپنے سوال کے جواب میں کتن دلچسپی نہ لیتے بس اپنی کہہ کر آگے چل دیتے مسجد کے پاسے گزرے تو رکھ کر کہنے لگے پارٹنر بہت تفسیریں پڑھتے رہتے ہو یہ تو بتاؤ کہ ہمیں نماز قصر پڑھنی چاہیے یا پوری اچھا چھوڑو یہ مسئلہ تو پاکستان اور بھارت کے علماء سے متفقہ طور پر بھی حل نہ ہو سکا تم کیا حل کراؤگے ذرا یہ بتاؤ کہ ترجمان القرآن اچھی ہے یا تفہیم القرآن لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنا خیال ظاہر کرتا یہ موصوب تاش کے کھلاریوں کے پاس پہنچ چکے ہوتے چند منٹ تاش چوکڑی کے سرحانے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے اور کھیل ختم ہونے پر ہارنے والے کھلاری کے کندے برات رکھ کر کہتے پارٹنر اگر تم پانچوہ ہینڈ ہارٹ سے چلتے تو ون ڈاؤن نہ ہوتے ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو وہ ہارٹ کو ٹرمپ کرتا لیکن اس کے بعد سپیڈ چلتا تم سپیڈ کو ٹرمپ کر کے ڈائمنڈ کھیلتے تو تمہارے دونوں پتے گوڈ ہوتے کوئی بات نہیں بس اسی تندہی سے کھیلتے رہو وطن واپسی تک بریج کھیلنا سیکھ جاؤگے پھر ذرا آگے بڑھ کر شترنج کے بورڈ پر سر جکائے سوچ میں ڈوبے کھلاڑیوں کو جا جگاتے پارٹنر پیادہ چلو پیادہ پہلے اس کی کوئین کو بلاک کرو ورنہ تمہارا رخ مڑ جائے گا اور ہاں کنگ کا حسار نہ ٹوٹنے دینا ویش یو گوڈ لک اس کے بعد اس کی پیٹ پر تھبکی دے کر آگے نکل جاتے سامنے انہیں ایک لہیم شہیم شخص بے وقت پیٹ گھٹانے کی وردش کرتا دکھائی دیتا تو اس پر تبصرہ کرتے پارٹنر کیوں ننی سی جان جوکوں میں ڈال رکھی ہے نکلا ہوا تیر اور بڑا ہوا پیٹ بھی کبھی واپس آئے ہیں اس مشکل سے تو بہتر تھا کہ یہ دس سیر فالتو چربی پاکستان ہی چھوڑ آتے کم از کم سابون بنانے کے کام تو آتی باہر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر اب آپ پیرک کے اندر تشریف لے جاتے تو بستر پر لیٹ کر ناول پڑھنے والے کو مشورہ دیتے پارٹنر لیٹ کر پڑھنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے ادھر پہلے ہی حیاتین کی کمی ہیں اور پیپر بیک ناولوں کا تو پرنٹ بھی بہت باریک ہوتا ہے پھلا کون سا ناول پڑھ رہے ہو آج کل یوں باتیں کرتے کرتے ان کی نظر ایک بخیہ ادھیڑا ایک بخیہ سیاہ کی مش کرنے والے صاحب پر پڑھتی تو ادھر مڑ جاتے اس کے پاس جا کر ایک ٹانگ چار پائی کی پٹی پر رکھ کر کہتے پارٹنر سرکاری تولیے سے تو تم نے بڑا خوبصورت تھیلہ بنایا ہے اس میں کیا رکھو گے گفٹ پارسل والے کپڑے نا اچھا آئیڈیا ہے اور ہاں پارٹنر یلو رومال اور مجھے بھی اپنی جیسی ایک ٹوپی بنا دو نماز پڑھتے وقت رومال سر سے سرک جاتا ہے سواب کماؤ مفت میں پارٹنر سواب اس تبصرہ عامیز گشت کے دوران اگر کوئی انہیں بیٹھنے کی دعوت دیتا تو کہتے نہیں پارٹنر میں چلتا ہوں تمہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا آخر ایک دن اس ہستی کھیلتی دنیا پر پانی پھر گیا موسم برسات کیا آیا ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا ہم نے لاہور مری پنڈی اور ابٹاباد جیسی شریفانہ شہروں میں کئی بار بارشیں ہوتی دیکھی ہیں لیکن آگرے جیسا منظر کہیں نہ تھا باہر تو پتہ نہیں کیا حال ہو جیل کے اندر یہ حالت تھی کہ بیرکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے اور باہر بڑے بڑے جہر اور طلاب بن گئے تھے بال برابر جگہ خشک نہ رہی بیرک سے باورچی خانے تک جانا ہو یا غسل خانے تک بس ننگے پاؤں پانی میں شپ شپ کرتے جائیے بیرک کے اندر رنگین بارش ہوتی کمر خمیدہ چھت میں پرانی سرخ مائل اینٹیں جڑی تھی پانی ان سے رس رس کر نیچے گرتا اور جس کپڑے یا پرد پر پڑتا اسے لہو لہان کر دیتا کئی بار ہم نے ٹپکے سے بچنے کے لیے چارپائی کے نیچے سونا چاہا لیکن وہاں کچھا فرش پہلے ہی دلدل بن چکا ہوتا موسم میں برشگال میں اردلیوں کا برا حال تھا گرمیوں میں وہ جلی سڑی زمین کے سینے سے سینہ لگائے رہتے تھے پارش نے اسے بھی شرابور کر دیا اب وہ چھ بائی نو فٹ کی ایک کوٹڑی میں سات سات آٹ آٹ پند رہتے تھے جب تک بارش ہوتی رہتی صورتحال قابل برداشت رہتی لیکن جو ہی بارش تھمتی ہوا رک جاتی اور حبس کا دور شروع ہوتا تو ان تنگ و تاریخ کوٹڑیوں میں سونا در کنار سانس لینا بھی دو بھر ہو جاتا لیکن اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا بچارے جس روز مطلع صاف دے کر باہر زمین پر کمبل بچاتے اسی رات بارش ایک بلائے ناگہانی بن کر نازل ہوتی جب تک یہ چیخ چلا کر سنتری کو بلاتے گارڈ کمانڈر آتا کوٹڑیوں کا دروازہ کھلتا یہ بارش زدہ افراد اپنے اپنے کمبل سمیت بھیگ چکے ہوتے جب آندھی جھکڑ اور بارش ہم پر مشترکہ حملہ کرتے تو بیرک کی خمیدہ چھت کی پسلیاں کانپنے لگتی سلاخوں سے برسات کے چھینٹے اندر پڑی ہر شہ کو زیرے آب لے آتے ایسے میں اردلیوں کی مطائے حیات یعنی کمبل انڈر ویئر نکر وغیرہ اڑ جاتی وہ تاکب میں نکلتے آگے خاردار بار آ جاتی نکر کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو تار کے کانٹے انہیں پکڑ لیتے اور وہ انگلیاں فگار لے کر پسپا ہو جاتے کفس کا ماحول کچھ بارش سے گیلا گیلا تھا کچھ اسیری کی وجہ سے گھٹا گھٹا سا کہ چودہ اگست کا تاریخی دن آ پہنچا آزادی کا دن جسے ہم ہر سال خوشی کا تہوار سمجھ کر مناتے ہیں آج بھی ہم نے خوش ہونے کی کوشش کی لیکن خوشی کے ہر سانس کے ساتھ خون کا گھونٹ ابل آیا بس ختم قرآن کے بعد اس کی طول عمری اور خوشحالی کی دعا کر کے چپ ہو گئے لیکن چپ کی ہر آہٹ سے یوں محسوس ہوتا کہ میرے نالوں کی صدا اس میں لرزا ہے چودہ اگست کا دن جونتوں محسوس ہوا کہ کوئی ناخن نشتر سے زخم جگر کو کرید رہا ہے اور ایک ایک فکرہ سوچ کا بھاری پتھر بن کر سینے پر گر رہا ہے ہر فکرے کے ساتھ بوجھ بڑھتا رہا دکھ اس بات کا نہ تھا کہ ایسے تاریخی موقع پر کنجے کفص کیوں مسکن ٹھہرا اور جیب و گریب کیوں توک و رسن بنے بلکہ تاثف اس وجہ سے تھا کہ اگر آج جوان دل پزید پاکستان اپنے اصلی روپ میں موجود ہوتا تو پورے پچیس سال کا ہوتا این شباب کا زمانہ اس رات دل کو لاک سمجھایا کہ ماضی کی دلدل سے نکل کر مستقبل کی طرف دھیان دو وہ دیکھو دور روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے وہ منزل کا نشان بلا رہا ہے بھول جاؤ قصہ پارینہ کو اور نئے عزم اور نئے حسلے کے ساتھ قدم آگے بڑھاؤ لیکن دل ایسا ڈھیڑتا کہ ایک نہ مانا شاید اس لیے کہ سکوت ڈھاکہ کو صرف آٹھ ماہ ہوئے تھے اور اس کے زخم بھرے تھے شاید اس لیے کہ جب بھی اس کے زخم بھرنے لگتے سوچ کہ نشتر انہیں پھر چھیڑ دیتے شاید یہ دل ہی سراپہ زخم تھا جو مندمل ہو جاتا تو سلسلہ حیات چوٹ جاتا میں عموماً ایسے جذباتی کھچاؤ سے فرار پانے کی خاطر شیروں کا سہارا لیتا ہوں بس کسی کنجے تنہائی میں بیٹھ کر چند آنسو بہا لیے چند سوز بھرے شیر گنگنا لیے چند آہیں بھر لیں اور یوں دل کا بوجھ ہلکا کر لیا لیکن آج ایک ایسا درد تھا جو کسی شیر میں نہ ڈھل سکا ایک کڑا درد جو گیت میں ڈھلتا ہی نہیں گردش لیلو نہار نے اپنا کرشمہ دکھایا اور دس بارہ گھنٹے کی طویل رات ختم ہو گئی لیکن جو تاریکیاں یہ رات میرے دل کے نہا خانے میں چھوڑ گئی انہوں نے مجھے زندہ درگور ہونے سے بچا لیا انہوں نے نتنے ہنگاموں ڈراموں اور نتنے کارناموں سے ساری فضاء ہی بدل ڈالی وہ مجھ سے زیادہ باہمت ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنا غم مٹانے یا چھپانے کے کئی اسلوب تلاش کر لیے ایک رات انہوں نے مل کر محفل رکس و سرود کا احتمام کیا بالٹیاں ڈھولک بن گئیں مٹکے طبلہ اور چمچ مزراب جب بالٹیاں جنجنائیں مٹکے پر تھاپ پڑی اور چمچ کے مزراب نے کانسی کی پلیٹ سے ساز چھڑا تو مسیقی جاگی تال اٹھی دھن بھڑی راگ جوان ہوئے تو ایک جب فضاء پیدا ہو گئی اتنے میں ایک نوجوان افسر اٹھ کر والہانہ رکس کرنے لگا دوسرے صاحب نے ایک اور افسر کو بازو سے گسیٹ کر اپنے ساتھ لیا اور یہ جوڑی بھی مہوے رکس ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ساری چوپال چوکڑی ناچنے لگی جو صحیح طور پر ناچ نہ سکتے تھے وہ تالیاں بجا بجا کر ایک ٹانگ پر اچل کر اپنی شرکت کا یقین دلانے لگے جون جون سازندے لے انچی کرتے رنگ محفل اور نکھرنے لگتا میں دل ہی دل میں گنگن آنے لگتا ہستی کا ہنگ نہ ٹوٹے مطرب ساز بجاتے رہنا کچھ دیر بعد رکس کی محفل ختم ہوئی تو سازوں کی سنگت میں سنگیت چھڑا گیا میجر شیر میجر یامین اور کیپٹن اکبر نے باری باری ماہیہ ڈھولا اور فلمی گیت سنانے شروع کیے دار العوام میں یہ تینوں عزرات کھلنڈرے اور ہنس ٹانکیں ہیں اور ایک ایک بول سے ایک ایک ٹانکہ ٹوٹ رہا مسررت اور انبیسات کی اس محفل میں درد برے گیت سن کر دل پسیج گیا گانے کے اختتام پر مجھ سے غزل سنانے کی فرمائش کی گئی میں نے دو ایک بار معذرت کی لیکن یار کہاں پیچھا چھوڑنے والے تھے ان کا اسرار بڑھا تو میں نے ناصر کاظمی مرہوم کی غزل کے یہ دو اشعار نہ حاضرین کی نظر کیے اب شہر میں اس کا بدل ہی نہیں کوئی ویسا جانے غزل ہی نہیں ایوان غزل میں لفظوں کے گلدان سجاؤں کس کے لیے عدد سے کوئی آیا نہ گیا سنسان پڑی ہے گھر کی فضاء انخالی کمروں میں ناصر اب شمہ جلاؤں کس کے لیے خدا خدا کر کے موسم برسات ختم ہوا تو کیمپ کی بیرونی گہمہ گہمی بحال ہوئی لوگ اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے کوئی والی بال اور بیڈمنٹن میں لگ گیا خالق نے خلاف توقع ذرا سنجید لہجے میں مجھ سے کہا کہ تم مجھے اور میرے دوسرے ساتھیوں مثلا فررخ خالد عارف یوسف پہرام اور راتھور کو بانگے درا کا سبق دیا کرو میں اس تجویز سے کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوا حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ ان پیشہ ور انجینروں کو اچانک بانگے درا پڑھنے کی کیا سوجی اور پریشانی اس بات کی تھی کہ میں خود اقبال کی خاق کو بھی نہیں پہنچ سکتا ان کے کلام کی روح دوسروں تک کیسے پہنچاؤں گا میجر خالق جو اس گروہ میں جسم کی ساخت اور فوج کی مدت ملازمت کے لحاظ سے سب سے سینئر تھے تقریبا حکم کے انداز میں کہنے لگے کچھ عرصہ ہوا تم نے یوم اقبال منانے کی تحریک کی تھی تمہاری یہ خطہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں بھی کلام اقبال سے روشناس نہ کراؤ رہا ہمارا ذوق وشوک تو اس کی دو وجہ ہیں ایک اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں ان کی شاعری کا متعلیہ عزبس ضروری ہے اگر جیل میں قرآن پاک پہلی مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے تو کلام اقبال کا سبق کیوں نہیں لے سکتے دوسری وجہ انہوں نے سرگوشی کے لحظے میں بتائی کہ میرا خیال ہے اقبال خوشک فلسفی نہیں بلکہ زندہ دل رومانی شاعر تھے میں نے اسی رازدارانہ فضاء کو برقرار رکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں پوچھا آپ پر یہ انکشاف کب اور کیسے ہوا وہ جواب میں بانگے درہ اٹھا لائے اور فیرست مزامین کے حصہ دوئیم غزلیات میں ایک ایک انوان پر انگلی رکھ کہنے لگے ذرا دیکھو محبت حقیقت حسن حسن عشق کی گود میں بلی دیکھ کر وسال سلمہ عاشق ہر جائی جلوہ حسن پیام عشق پیراگ کیوں ہیں نا سارے کے سارے رومانی انوان بس شروع کر دو چنانچہ جب باقی لوگ نماز اثر کے بعد کھیل گود میں وقت ضائع کرتے ہم اقبال پڑھنے بیٹھ جاتے غسل خانوں سے ہٹ کر ایک خاموش گوشہ کلاس روم کے طور پر مندخب کیا استاد کے لیے مونڈھا اور کلاس کے لیے بنچ بچھائے گئے اور ہم ایک غزل یومیاں کے حساب سے پڑھنے لگے چند ہی دن میں کلاس کی تعداد بڑھنے لگی اور مجھے اپنی مقبولیت کا احساس ہونے لگا لیکن اے طائر فریب خردہ تو کس دام میں آپ ہنسا جلد ہی مجھ پر واہ ہوا کہ میجر خالق نے بھیلا فسلا کر اس کام میں مبتلا کیا ہے انہوں نے محض میرا مزاق اڑھانے کی خاطر اقبال سے اپنی ناواقفیت کا ڈراما کھیلا تھا دراصل وہ سب حضرات کلام اقبال مجھ سے بہتر سمجھ دیتے مجھے اس کا علم یوں ہوا کہ کئی دفعہ میں کسی شیر کی استادانہ تشریح کر بیٹھتا تو میجر خالق یا کلاس کا کوئی اور رکن نہایت شاگردانہ انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہنے کی اجازت طلب کرتا جب میں استادانہ وقار کے ساتھ سر اس بات پہ ہلا کر عرض مدعا کی اجازت دیتا تو وہ اسی شیر کے مرکزی خیال کے گہرے سمندر سے مانی کے ایسے درر شہوار نکال لاتا کہ مجھے اپنے سطحی علم پر ندامت ہونے لگتی دراصل سب حاضرین علامہ اقبال سے دیرینہ لگاؤ رکھتے تھے اور زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں نہ صرف کلام اقبال پڑھ چکے تھے بلکہ اس کے لفظی اور مانوی محاسن کو حرز جام بنا چکے تھے میں اس دام میں پھنس کر بہت پھڑ پڑ آیا لیکن میجر خالق ٹھہرے سینئر حکم ہوا پڑھاؤ گے اور ضرور پڑھاؤ گے جب تک کلام اقبال ختم نہیں ہوتا یا وطن واپسی نہیں ہوتی جو بھی پہلے ہو یہ شریک ہوں گا تا کہ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کے علم سے استفادہ کر سکوں میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ دوسرے میجر خالق ثابت ہوں گے لیکن میں نے پسپا ہونے سے پہلے استادانہ رکھ رکھاؤ سے پوچھا کلاس تو کئی روز سے جاری ہے آج آپ کو اس میں شرکت کا اچانک کیسے خیال آیا کہنے لگے مجھے پتا نہیں تھا کہ اقبال کی شاعری میں لڑکیوں کے خوبصورت نام ہیں میں نے آج نہا کر آتے ہوئے آپ کو بانگے درا پڑھاتے دیکھا تو نگہت گلزار اور شمیم کے نام کانوں میں پڑے معلوم ہوتا اقبال تو بڑے بازو کا آدمی تھے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا میں نے سوچا پہلے بھی اقبال کے ماتے سے رومانی شاعری کا داغ دونے کی خاطر میں اس میدان میں قدم رکھا تھا اور احساس جہالت کے بوجھ تلے پسا جا رہا ہوں اب میجر سمی بھی کچھ ایسے ہی داؤ پیج لڑا رہے ہیں ضرور دال میں کچھ کالا ہے بھئی توبہ ہی بھلی میں اقبال پڑھانے سے رہا اور اگلے روز میں نے مزید تزہیق کا نشانہ بنے بغیر یہ استادی ختم کر دی میری لکھائی پڑھائی کی خبر بھارتی حکام تک پہنچ چکی تیس لئے ان کی نظر انعیت مجھ پر بھی ہونے لگی ایک دفعہ رات گئے کچھ لکھنے میں مصروف تھا باقی حضرات مہوے خواب تھے اتنے میں کیمپ کا کوارٹر ماسٹر مان سنگ چیکنگ کے لئے آیا اس نے کیج کے دروازے سے آواز دی لائٹ آف کر دو میں نے کہا لائٹ کا کنٹرول ادھر نہیں تمہارے دفتر کے پاس ہے اس نے کہا ادھر آؤ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو اس کے موں سے دیسی شراب کی بدبو آ رہی تھی اس نے فیصلہ دیا تم نے لائٹ آف نہ کی تو تمہارے بیرک سینئر کو کہوں گا کہ لائٹ آف کر دے میں نے سوچا کہ جب سوچ ہی ادھر نہیں تو بیرک سینئر کیا کرے گا اتنے میں کوارٹر گارڈ کی بارہ گھنٹیوں نے بارہ بجنے کا اعلان کر دیا اب میں سمجھا کہ مان سنگھ کی قوم پر دن کے بارہ بجے ہی جلوہ تور میں جیسے ید بیز کلیم موجہ نکھت گلزار میں گنچے کی شمیم کا نہیں رات کے بارہ بجے کا بھی اثر ہوتا ہے شاید اگلے روز مان سنگھ نے کیم کمانڈرن کو اپنی کار گزاری بتاتے ہوئے چگلی بکھائی تھی کہ اس نے رات گئے مجھے لکھتے ہوئے پکڑ لیا تھا دوسرے تیسے دن کرنل اپادیا آیا تو اس نے دوسروں سے باتیں کرتے ہوئے روح سخن میری طرف کیا اور پوچھا سناو تمہاری کتاب کہاں تک پہنچی بس تقریب اور مکمل ہو چکی ہے کدھر ہے میں نے شہادت کی انگلی سے اپنی کھوپڑی کو چھوا اور کہا ساری کتاب یہاں محفوظ ہے تو گویا تم لکھ نہیں رہے لکھوں کیوں جب مجھے پتا ہے کہ تم فورا اسے ضبط کر لوگے وہ خسیانی ہنسی ہنستے ہوئے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے چلتا بنا تم جیتے میں ہارا اوکی اب آدیہ کے چلے جانے کے بعد ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا یار یہ بتاؤ کتاب لکھنے سے ناشر کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے یا مصنف کو عرض کیا عموماً مصنف گھاٹے میں رہتا ہے لیکن اگر مصنف مسلمہ ہو تو ناشر پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اس پر میرے ساتھی نے نہایت سنجدی سے کہا ایسی صورت میں تو بہتر ہے کہ آدمی کتاب لکھنے سے پہلے مسلمہ ہو بھولے میں ان کے مشورے کو پلے باندھا اور وطن پہنچ کر اس نسخہ کیمیا کو تمام مصنفین کی فلاو بہبود شاہ اور نماز تراوی کے بعد کیج کے آہنی دروازے پر کفل ڈالا جاتا اور سہری کے لئے کھول دیا جاتا سہری کے احتمام کے لئے ہم نے بے درے کوپن کرچ کیے میس سیکریٹری کو ہم نے فیقہ تیس روپے کی بجائے چالیس روپے جمع کرائے ٹھیکے دار اور میجر گلاب سنگھ کو مذہبی آداب کا روپ دے کر بازار سے بہتر اشیاء منگوانی شروع کی گویا ماہ رمضان کی حسب مقدور بہت توازو کی سہری کے بعد سب اکٹھے بیٹھ کر تلاوت کرتے باج ماد نماز پڑھتے اور صبح ہونے پر ساری رات عبادت کرنے والے سو جاتے اور جنہوں نے نام و نشان نہ تھا شام کے کھانے ہی کو افطاری کا نعم البدل سمجھ کر آزان ہوتے ہی کھانا شروع کر دیتے قیدی کا کھانا بھی کون سا لمبا چوڑا ہوتا ہے بس دو تین چپاتیاں مروڑ کر پیٹ میں پھینکی اوپر سے دو گلاس پانی پیا ٹوپی سنبھالی اور سکون سے پیتے کبھی ایک جرہ کبھی نیم جرہ کبھی تپتے ہوئے مگ کے کنارے تک ترستے ہوئے لب لے جاتے اور چائے کو چھوے بغیر انہیں واپس بلا لیتے اور جب زیادہ عیش و عشرت کے موڑ میں ہوتے تو اپنے اپنے مگ اٹھائے باہر چاندنی رات میں رات عبادت کرتے رہتے کئی اللہ کا نا ٹوٹنے والا سلسلہ جاری رکھتے اور بعض دل ہی دل میں آیت کریمہ کا سوالاک والا ورد کرتے رہتے گویا آیات الہی کی تلاوت کو اپنی عبادت کی میراج سمجھنے لگے ماہ سیام کے آخری عشرے میں بعض باریش حضرات کو اعتقاف بیٹھنے کی سوجی یعنی دیار غیر کی جیل کے ایک کیج کے اندر بھی اعتقاف لیکن اس کے لئے بھی کیمپ کمانڈن کی اجازت ضروری تھی تاکہ عبادت کی آر میں کنجے اعتقاف میں سرنگ نہ کھود لی جائے اعتقاف میں بیٹھنے کے لیے انچی نیچی زمین نرم کرنے کے لیے ریت کا بندوبست کیا گیا جب تک سرکاری ضروری سے اعتقاف میں بیٹھنے کی اجازت نہ آئی یہ ریت بیرک کے اندر پڑی رہی ایک دن ایک اکابی آنکھ والے سنتری نے ریت کی یہ دھیری دیکھی تو جا کر گار کمانڈر کو اطلاع کر دی کیونکہ ریت اور سرنگ کا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے گار کمانڈر نے پہلے خدا کر معاینہ کیا سنتری کو سرنگ کی نشان دہی پر شاباش دی اور پھر اپنے جیسی کو مطلع کیا چلتے چلتے بعد ایجوٹینڈ اور کمانڈر تک پہنچی ایک سکھ افسر کی سرپرستی میں تفتیش پارٹی آئی کافی دیر وہ ادھر ادھر سنگتے رہے زمین کو ٹھوکریں مار مار کر سوئی ہوئی سرنگ کو جگانے کی کوشش کرتے رہے دیوار کے اس پار اور اس پار چکر کارتے رہے اور جب سرنگ کا کوئی کھوج نہ ملا تو سکھ افسر نے ہمیں ریت اٹھا دینے کو کہا کہ کوئی سینئر افسر دیکھ لے گا تو خامخواہ انکوائری شروع ہو جائے گی چند جملوں کے بعد اس کی انگریزی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تو اس نے اردو میں اپنی مجبوری بیان کی کہ میری پی چنگی تینی لگ دی ہم نے اس کی پنجابی کے صدقے اس کی بات مان لی اور ریت اٹھوا کر باہر رکھ دی اعتقاف کی اجازت ملنے پر ریت مقررہ کونے میں بچھا دی گئی اور کملوں اور چادروں سے ایک ہجرہ بنا کر اعتقاف گوشہ نشین ہو گئے رات کو کیج کے لیلت القدر کیا موقع آیا تو سب نے مل کر اعتقاف نشین سے درخواست کی کہ ہماری رہائی کے لئے دعا کرنا لیلت القدر کی فضیلت سب پر آیا تھی سب عبادت میں مصروف ہو گئے لوگوں نے ساری رات رضا الہی حاصل کرنے کے لئے وقف کر دی رات کے پچھلے کر گیا اہل نظر سے اس کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے اسے بھی قبول دعا کی نشانی قرار دیا سنانچہ ہم سب انتظار کرنے لگے کہ ابھی کوئی در زندہ پر دستک دے کر شب انتظار بیٹ جانے کا مجدہ سنائے گا اور واقعی دروازے پر حرکت ہوئی کیج کا دروازہ کھلا لیکن یہ کوئی فرشتہ رحمت نہیں بلکہ بھارتی سنتری تھا جو سہری کے لئے کفل کھول رہا تھا بعد میں پتا چلا کہ ہم جسے تجلی کی زو سمجھے تھے وہ دراصل گشتی سنتری کی ٹارچ کا ادنا سا کرشمہ تھا گنہگاروں کی دعائیں بھلا اتنی جلدی کہاں قبول ہوتی ہیں ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی ہم نے عید کی تیاری شروع کر دی تھی جنگی قیدیوں کی وردی کا ایک جوڑا دھوک اور سرحانے کے نیچے اسطری ہونے کے لئے رکھ چھوڑا تھا عید سے ایک روز پہلے ہم نے اسے تکیہ سے نکالا اس پر پیر ڈبلیو کی چھاب سجائی اور اگلی صبح پہننے کو کھونٹی پر سجا دیا عید کے روز ہم نے یہ کپڑے زیب تن کیے اور نماز عید ادا کی لیکن صحیح معنوں میں عید تب ہوئی جب ہمیں خوش خبری ملی کہ ہم اپنے کیمپ کے جوانوں سے عید ملنے جا سکتے ہیں اور وہاں اگر بھارتی گروپ کمانڈر برگیڈیر ٹامس نے مناسب سمجھا تو کیمپ 88 کے افسروں سے بھی ملقات کا امکان ہے اے بھارت تیری فیاضیوں کے قربان پہلے ہم دیوار برلن کے پار گئے جہاندار العمرہ کے مکینوں سے ملے پھر بھارتی گارڈ کی معیت میں کیمپ 44 کے سارے افسر جوانوں کے کیج میں گئے ہمیں دیکھتے ہی جوانوں کے چہرے تم تمہ اٹھے اسیری میں جوانوں اور افسروں کی یہ پہلی ملاقات تھی کسی نے نہ پوچھا تم پنجاب رجمنٹ سے ہو یا فرنٹیر فورس سے تمہارا تعلق آرڈننس کور سے ہے یا رجمنٹ آف آرٹیلری سے اب سب ایک ہی برادری کی افراد تھے اسیروں کی برادری غریب الوطنوں کی برادری کشتگان ستم کی برادری سب بلا تعرف نہائیت جذب و شوق سے گلے ملنے لگے بعض کی آنکھوں میں آنسو آگئے بعض لکمہ بھی موں میں ڈالنا گوارہ نہ کیا تھا لیکن اس مختصر سی ملاقات میں کسی کو کھانے کا ہوش نہ تھا بس سارا وقت گلے ملنے آنسو پہنچنے اور تسلی دینے میں گزر گیا برگیڈی اٹھ آیا تو اس نے دلی کے حوالے سے فوجوں کی واپسی کے متعلق واگا بورڈر پر پاکستان اور بھارتی کمانڈروں کی کامیاب کانفرنس کا ذکر کیا اور مجدہ سنایا کہ جو ہی فوجوں کی واپسی مکمل ہوگی قیدی بھی واپس چلے جائیں گے گویا اس نے دن دہارے ایک حسین خواب کا تصور پیش کیا اعتبار تو نہ تھا لیکن ہم نے ادم کا مشورہ قبول کر لیا کیوں نہ ایک جھوٹی تسلی پہ کناعت کر لیں لوگ کہتے ہیں ادم خواب حسین ہوتے ہیں لیکن برگیڈر ٹومز کا حقیقی توفہ یہ جھوٹی تسلی نہیں بلکہ کیمپ نمبر اٹھاسی کے افسروں سے ملاقات کی اجازت تھی ملاقات کے لیے آدھ گھنٹے کی گنجائش رکھی گئے اور اس دوران سنتریوں کو چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا کیمپ نمبر اٹھاسی کا بیرونی پھاٹک کھلا تو ہم میں سے ہر ایک نے پہلے اندر جانے کی کوشش کی لیکن چند گز آگے لوہے کا جنگلہ تھا جس کا چھوٹا دروازہ کھولے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے تھے اور یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھل سکتا تھا جب تک پچھلا پھاٹک بند نہ کر لیا جاتا جنگلے کے باہر ہم کھڑے تھے اور اندر کیمپ نمبر اٹھاسی کے اسی نوے افسر یہ عجب بے قراری کا عالم تھا ہر کوئی جذبات کی گرفت میں تھا بشے ہوئے چہروں پر خوشی کے دیپ جل اٹھے تھے آنکھیں شدت جذبات سے بھیگ گئی تھیں ہم جنگلے کے پار ہاتھ ہلا ہلا کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہنے لگے جن سے سبر نہ ہو سکا وہ جنگلے ہوا اور پھر ان انگلیوں کی وساطت سے اس کے چہرے کا لمس اپنے ہنٹوں تک پہنچایا اتنے میں جنگلے کا دروازہ کھل چکا تھا تقریبا ایک سال کے بچھڑے ہوئے سینہ چاک گلے ملنے لگے کوئی کسی کو چوم رہا تھا کوئی کسی کو بازووں میں جکڑ کر جھولے کی طرح جھلا رہا تھا کوئی کسی کے کندے پر سر رکھے اپنے ساتھی کی پیٹ تھپ تھپا رہا تھا اور کوئی اپنے ہاتھوں کے فریم میں اپنے دوست کا مرجھایا ہوا چہرہ رکھ کر دیکھ رہا تھا کہ اسیری کے ایک سال نے اس پر کیا اثر چھوڑا ہے آدھ گھنٹے کی کلیل مدت میں کسی سے یہ پوچھنے کی محلت نہ ملی کہ اے یار پشلی ملاقات کے بعد تجھے گردش بلا نے کہاں پھینکا کدھر پھینکا بس ابھی ملنے ملانے کی تقریب جاری تھی کہ واپس اپنے اپنے کیج میں جانے کا حکم ملا ایک بار پھر الودائی بوسو کنار اور بغل گیری کا مختصر دور چلا اور ہم پھاٹک کے باہر تھے اب کیمپ نمبر اٹھاسی کے اسیر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے لیکن ان کے چہرے اب بھی سامنے تھے باریش چہرے عبادت گزار زرد اور مزمحل چہرے اور ہر پج مردہ چہرے پر تبسم کی جھلک یہ چہرے ان چہروں سے کس قدر مختلف تھے جو میں نے بھلے وقتوں میں مشرقی پاکستان میں دیکھے تھے ہم نے اپنے کیج میں واپس آنے کے بعد بھی کیمپ نمبر چوالیس کے سینئر بلاک اور کیمپ نمبر اٹھاسی برگیڈیا ٹومس کی بھی رضا ضروری تھی اتنی منازل کون تیہ کرے اور کیسے کرے ہم نے رابطے کا مختصر اور سہل طریقہ اجاد کیا وہ یہ کہ ہم نے دارال عوام سے ایک رکا ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ باندھ کر دیوار برلن اور اسے ملحقہ گارڈ کے خیموں کے پار پھینکا اس پیغام کا مطن یہ تھا ہیلو ایوری باری باری نیور ہرڈ فرم یو سنس عید آل قوائٹ آن ویسٹر فرنٹ انٹیمیت یور ویل فیر ہیو آلیڈی لانچ اینادر میزائل اپروکسیمیٹ سپلیش ڈاؤن ایریا والی باری باتھروم ریپلائ بائی سیمیلر پروجیکٹ ٹائل ہیلو ہرکس و ناکس گزشتہ عید کے بعد آپ کی خیریت کی اطلاع نہیں ملی مغربی محاذ بلکل خاموش ہے اپنی خیریت کی اطلاع دیں ایسا ہی ایک میزائل پہلے بھی چھوڑا جا چکا ہے اس کے سطح زمین پر اترنے کا علاقہ والی بال گراؤنڈ غسل خانہ ہے ایسے ہی ایک میزائل کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع دیں آت گھنٹے کے اندر پیغام کا جواب آ گیا ایسے پیغامات کا تباتلہ دن میں دو تین بار ہوتا جب یہ سلسلہ کامیاب نظر آیا تو ایک میزائل کیم نمبر اٹھاسی کی طرف چھوڑا تجربہ کامیاب رہا اور رابطہ کی یہ صورت خاصی مقبول ہو گئی لیکن دوسرے تیسرے دن کسی میکانکی یا فنی خرابی کی وجہ سے یہ میزائل فیل ہو گیا راستے میں پتھر سے لپٹا ہوا کاغذ اتر کر کہیں اور جا گیرہ اور دھاگے میں پیغام دینے والے کا نام تو درج نہیں ہوتا تھا بس اجتماعی سرزنش کے بعد چھوڑ دیا اور درمیانی چھت پر ایک سنتری متین کر دیا لیکن ہم نے یہ مشغلہ نہ چھوڑا صرف طریقے کار میں تبدیلی کر لی اب ہم پتھر کا کام والی بال سے لیتے ہم والی رسالہ یا پوری کتاب ڈال کر کیمپ 88 میں پھینک تے اور درمیانی چھت پر کھڑے پہرے دار کو کہتے سنو ذرا ادھر کہنا والی بال میں ہوا بھر دیں ہمارے پاس پمپ نہیں ہے وہ پیغام پہنچا دیتا کیمپ نمبر 88 والے تحائف قبول کر لیتے اور شکریہ کی پرچی سمیت والی بال ہوا بھر کر واپس پھینک دیتے جب ان کا ارادہ جواب تحائف بیجنے کا ہوتا تو وہ یہ چیزیں ہمارے خالی والے والی بال میں ٹھونس کر واپس پھینک دیتے اور سنتری کو کہتے انہیں کہو ہمارا پمپ خراب ہے کوئی اور بندوبست سپاہی چھوٹی موٹی رشوت کے لالج میں ایسے اشتیا کا اظہار کرتے تھے لیکن ایک ان میں ایسا بھی نکلا جو بغیر رشوت کے ہر کام نہایت خلوص سے کرتا اس نے کئی بار آتے جاتے مجھے نمستے بھی کہا اور وہ بھی اس لہجے میں کہ اگر میرے لائق کوئی آپ میرے بھائی ہیں کاش میں آپ کے کسی کام آ سکتا میں نے اس حق سے پوچھا تمہارا دوست السلام علیکم کی بجائے نمستے کیوں کہتا ہے کہنے لگا وہ بہت ڈھرتا ہے ماں کے علاوہ پانچ بہن بھائیوں کا بوجھ اسی پر ہے کہتا ہے نمستے کہنے سے ہمارے افسر بہت خوش ہوتے ہیں ورنہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے ہم نے وقت کے پہیے کو دھکا دینے کے لیے کئی ایسے ہی مشاغل اجاد کر رکھے تھے دن اچھے گزر رہے تھے کہ اتنے میں سولہ دسمبر انیس سو بہتر آگیا قیام بنگلہ دیش کی پہلی سالگیرہ اور متحدہ پاکستان کی برسی پر ہمارے دل پر جو گزری اس کی کاروائی کہیں نشر نہ ہو سکی کہیں شایعہ نہ ہو سکی شاید یہ تھی ہی ناقابل اشاعت یہ ایک ایسا تلخ باب تھا جسے خود ہماری حکومت نے تاریخ کی کتابوں سے پھاڑ پھینک دیا تھا لیکن کتاب سے باب حضف کرنے سے ذہن سے اس کی یاد مٹائی نہیں جا سکتی آج پھر میری سوچ کے دھارے پھوٹ پڑے لیکن اب میری سوچ کا مہور یہ نہیں تھا کہ تقسیم پاکستان کا ذمہ دار کون ہے بلکہ سوچ کا پھندہ اب میری گردن کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میں اور مجھ جیسے دوسرے ادنا پرزے اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کرتے تو مشینری کیوں فیل ہوتی کیا میں مجرم ہوں کیا آئندہ نسلیں مجھے مورد الزام تھہرائیں گی اور کیا میرے بچے میری قبر اکھاڑ کر کہیں گے کہ یہ اس شخص کا پنجر ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا آدھا دھڑ گور میں اتار دیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھ جیسا ادنا شخص اتنا بڑا علمیا کیسے تخلیق کر سکتا ہے نہیں میں بلکل بے گناہ ہوں سولہ دسمبر مجھے ایسی ہی الجھنوں میں چھوڑ کر چلا گیا میں خیال کرنے لگا کہ کیا میری سوچ ایک نفسیاتی مریض کی سوچ ہے کیا میں ذہنی لحاظ سے مفلوج ہو چکا ہوں کیا میں اپنی ذات کے بھمر سے نکل کر مسائل پر غور کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہوں کیا میں مریض ہوں